یہ ایک اور سوال کر رہے ہیں کہہیں غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام پڑھنا اور لکھنا کیسا ہے؟ اہل سنت کی نزدیک یہ واضح طور پر ہماری کتب کے اندر موجود ہے کہ جو علیہ السلام ہے براہ راست مستقلا جس کو کہتے ہیں یہ صرف انبیاء اکرام علیہ السلام اور فرشتوں کے ساتھ ہیں باقی ان کے علاوہ جن پر بھی علیہ السلام پڑھا جائے گا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے انبیاء اکرام علیہ السلام کے تابع کر کے پڑھا جائے گا جیسا کہ کسی بھی ہستی پر چاہے وہ اہل بیتِ اتحار میں سے ہوں چاہے دیگر صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے ہوں آپ سلام بھیجنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں گے کہ علیہ نبینا و علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے تابع کر کے پھر اس کے آگے آپ سلام کہیں گے ورنہ اس کے علاوہ ہماری کتابوں کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے جو اہل سنت کی کتب ہیں اس میں مذکور ہے کہ غیر نبی کے ساتھ مستقلاً علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایسا لقب ہے کہ جو منقول ہی انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے انہیں کے ساتھ یہ خاص ہے